دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چند رین تھری کو چودہ جولائی کو دو پہر دو بچ کر پیتیس منٹ پر سری ہری کوٹا اسپیس سینٹر سے ایل بی ایم تھری راکیٹ کے جریعے لانچ کیا گیا تھا اس نے تیس اگست کو سام چھے بچ کر چار منٹ پر چاند کی سطح پر لینڈنگ کی تھی اسی کے ساتھ بھارت چوتہ دیس بن گیا جس نے چاند پر سوپٹ لینڈنگ کی ہو اسی کے ساتھ بھارت کے نام ایک اور اپلبدی درج ہوئی بھارت چاند کے دکچلی دھروپ پر سوپٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا دیس بھی بن گیا لیکن دوستو آپ کو بتا دوں گی اسرو اس میسن کی کامیابی کے بعد یہی نہیں رکھا میرے دوستو چند رین تھری کی چاند پر سفل لینڈنگ کے بعد اب اسرو سورج کی طرف اپنا رکھ کر چکا ہے وہ جلدی اپنے پہلے سور میسن آدھت ایل ون کو سورج کے ایل ون پوائنٹ پر استعافت کرنے والا ہے بتا دوں گی اس کے جلیے سورج کے رہیسوں سے پردہ اٹھے گا ایسے میں یہ سوال آپ لوگوں کے من میں جرور آ رہا ہوگا کہ آخر آدھت ایل ون کو کب لانچ کیا گیا تھا اس کا بجٹ کتنا ہے اور اس میسن کا مین مقصد کیا ہے آخر میں جانیں گے کہ چند رین تھری سے کتنا الگ ہے آدھت ایل ون میسن تو چلیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جواب بس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو ہم نے چاند کو مٹھی میں کر لیا ہے اب سورج کی باری ہے اس رو کو مل رہی لگاتا اور سفلتا سے ہمارے دیس کے بیگانکوں کا ارادہ درد سنکلب تو یہی درز آتا ہے ساید یہی وجہ ہے جو بھارت چند رین تھری کے جریعے اتیاز رچنے کے بعد اب اپنے پہلے سولر میسن کو بھی سورج پر بھیج رہا ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں بتا دوں گی بھارت کے سب سے پہلے سورے میسن عادت ایلون کو سورج کے ایلون پوائنٹ پر پہنچنے میں بس کچھ دن ہی باقی ہیں بتا جا رہے گی عادت ایلون اپنے ایلون پوائنٹ تک پانچ یا سات جنوری دوہزار چوبیس تک پہنچ جائے گا بھارتی انترش انو سنسادن سنگٹن اس رو نے اس کی جانکاری دی ہے آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں گی عادت ایلون بھارت کا پہلا سورے میسن ہے اسے سورج کے پاس بھیج کر بھارت سور وائیو منڈل یعنی کروموسفیر اور کرونا کی گتی سیلتا کا ادھیان کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی بھائی کرونا سے بڑے پیمانے پر نکلنے والی ارجہ کے رائسوں سے بھی پردہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے علاوہ عادت ایلون کے جریعے اس رو آنسک روپ سے آئینیت پلاجما کی بھوتکی اور انترکچ کے موسم کی گتی سیلتا کے بارے میں بھی جانکاری کھٹا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی بھائی سور واتابرن سے پلاجما اور چمکی چھیتروں کے بڑے پیمانے پر بسپورٹ کا بھی ادھیان کرنا چاہتا ہے دوستو عادت ایلون سور کے رہسوں سے پردہ اٹھائے گا اسے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور لینگریج بندو یعنی ایلون تک پہنچنے میں چار مہینے کا سمیں لگا ہے جو اب پورا ہونے والا ہے عادت ایلون کو لینگریج بندو کے پاس کی ککچھا میں استعبت کیا جائے گا لینگریج بندو کا مطلب انترکچ میں موجود اس پوائنٹ سے ہوتا ہے جہاں دو انترکچ نکائیوں جیسے سورج اور پردوی کے گرتوہ کرسن بل کے کارن سنتولن بنا رہتا ہے بتا دوں کہ عادت ایلون سات پیلوٹ لے کر اپنی منجل تک پہنچے گا ان پیلوٹ کے جریعے اسرو کو فوٹو سفیر کریمو سفیر یعنی سورج کی دکھائی دینے والی سطح سے ٹھیک اوپر کی سطح اور کرونا یعنی سورج کی اوپری پرت کے عدیان میں مدد ملے گی دوستو آپ کو بتا دوں کہ عادت ایلون مسن کا بجٹ قریب چار سو کروڑ روپے ہے عادت ایلون کو ایک دسمبر 2019 سے بنانا سروک کیا گیا تھا اور اب چار سال بعد عادت ایلون اپنے مقام تک پہنچنے ہی والا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت دنیا کا تیسرا دیز بن جائے گا جو سورج پر پہنچا ہو اب تک کیول ناسا اور ای ایسے ہی سورج پر پہنچے ہیں اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ آخر چندرین 3 سے عادت ایلون کس طرح سے الگ ہے دوستو چندرین 3 جہاں چاند کے رہیسوں سے پردہ اٹھائے گا وہیں عادت ایلون سورج کے راج کو دنیا کے سامنے کھولے گا سورج کے ان رہیسوں سے پردہ اٹھے گا جس سے دنیا اب تک انجان ہے بتا دوں کہ یہ بھارت کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ بھارت پہلی بار سورج پر جا رہا ہے اس کے پہلے ہم چاند اور منگل تک ہی پہنچے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت جلد ہی ہم اپنا پہلا سکریان میسن بھی لانچ کرنے والے ہیں ساہیت 2024 کے آخر تک اس کو لانچ بھی کیا جا سکتا ہے خیر دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی آپ کومنٹ کر کے بتائیں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ میں اسی طرح کی انٹریسٹنگ جانکاری ہمیسہ آپ لوگوں تک لاتا رہتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی مجھے دار جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند